موسیقی 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 دیتی وہ ساری ہی باکمال ہے گی ہے اے جیڑی کتاب آج تو ہرنڈال میں سانجی کرن جا رہے ہیں اے دراصل کتاب ایک ہے پر اے دی ہیں ودامہ دونے خون پچھو کہ بھی او کدہ ہو سکتا ہے کیونکہ کتاب جا ناول ہو سکتا ہے جا کہانی ہو سکتا ہے اے اے دی خاصیت ہے ابھی اے دی مچے ناول بھی ہے جو تقریباً چوراسی پنے ہوتے جڑا درج ہے کول پنے ایک سو تے بوینجا ہے کتاب دے تیرے چوراسی تو بعد پچاسی تو لے کے ایک سو بوینجا تاکھ جڑے تقریباً سٹھ پینٹھ پنے باندے ہیں او دے تے نو کہانیاں جڑی ہیں سوان سنگھ سیتل ہو رنگیاں لکھی ہویاں اے درج ہے گیاں نے سو کول ایک سو بوینجا پنے دے کتاب جیدے بچ ایک ناول تے نو کہانیاں سو کڑی کس وادلی ڈیش بن جائے گی تے کتاب دا ناوی بڑا کمال دا ہے بڑا خطرنا کے جا نام ہے کتاب دا ناول دا نا دراصل ہے او ہے بدلہ اتے خور کہانیاں جڑی بدلہ بڑی کہانیاں پر کہہ سکتے ہیں جو کہ ناول دے روپ وچ ہے اور بڑی کمال دی گلہ ہے کہ سوان سنگھ سیتل ہو رنگ لکھ دے نے بھی دراصل کارن کی بنیا کہ میں ایک کہانی لکھی کہنے میں نوں کسے پینڈ جاندہ موقع ملیا او تھے جا کے کسے امیر دے کر بہت وڈا سماغم ہویا پہلے نا خاند پاٹ صاحب دے پوگ پائے گئے اور اس تو بعد جدو ساریاں تارمک رسم مکمل ہوئیاں تیو تھے جڑا شراب کھانا خراب جڑایا او شروع کیتا گیا اور بہت جڑے کے سماجتوں میں الٹنے جڑے کے تارمک رہ ریتا اندے بھی الٹیا او سارے کارج کیتے گئے کہ اندے پھر میں او دے بارے جدو جانے ہاں تیو میں نوں پتہ لگا بھی اس سارا پینڈ جڑا ہے نا وہ ایک کوئی ذمہ دار دی ملکیت ہے تیو باقی سارے پینڈ باسی او دے مزارے نے سو مزارے ہوندے نال نال او کنہ نقصان کردہ ہے او بیقتی جڑا کے اپنے اپنے رائے صاحب خوندہ ہے سو کافی جڑے نام انہیں کیا بھئی میں چینج کیتے ہیں جڑا مین پینڈ دے نام میں ضرور بدلے آیا باقی تقریبا تقریبا جڑے آلد والدے پینڈر نے او نام میں اوہی ہو بہو رکھے آیا پر جڑے کریکٹر نے جو میں یوں کہندے کہ میں اپنے ناولان دے بیچے پاترہ دے نام بدل دینایا او میں سارے نام دے بیچے بدلے آیا او تو ایک کہانی نے جن ملے آیا کہ ایک رائے زیادہ ایک ذمہ دار یا سرکاری سرپرستی دے ہیٹھ کنے کو کرم کردہیا مزاریاں دیاں عورتوں دے نال کنیاں بدچلنیاں کردہیا او دا واقع ہے اے دے بیچے چراغو دا پاتر ہے جو کہ ناجو دی مایاں تے ناجو دی اردگرد اے ناول کم دایا اور ناجو دی جی دے نال منگنی ہون دی ہے حیدر جو کہ او دی ما سیدہ منڈا ہے رفتی داری دے بیچے ہو سو اے دو مین کریکٹر نے او دے نال رائے صاحب رائے صاحب دا بیٹا تے رائے صاحب دے یہ دی کاروالی ہے جو کہ بڑی ایک سنجیدہ اور گمبیر ایک ایماندار اس طریقہ ہے او بھی بہت خوبی رول نے بھون دی ہے ناول جی دو سی پڑھ دے ہیں بہت زیادہ پاوقتہ دے نال اس کہانی دے نال جڑ جانے ہیں تے ایویں لگ دا ہے بھی جو میں اسی کوئی مووی دیکھ رہے ہیں بلکل جی دو سی فلم دیکھ رہے ہونے ایک خاصیت سوہن سنگھ سیتل ہونا دے کلم دے بیچھ ہے گی ہے کہ تسے جو کوئی بھی انہ دے لکھت پڑھ دے ہوں تے آپ نے اپنوں اس لکھتے بیچھ محسوس کرنے لگ پینے ہوں تے ہن لگ دے بھی او جڑ جڑ تھا اور پاترہ دے گلبات کیتی جاری ہے اسی او تھے گیا تے اسی میں او بدلہ لے سکتے ہیں ساٹے بیچھ بھی او ہے گیا پر پھر اندہ بھی نہیں اسی کچھ پڑھ رہے ہیں جانے کہ انہیں زیادہ اسی اٹیچمنٹس سا ساڑی ہیں جڑی ہیں او ناول دے نال ہو جانے دیا نے سو اے ان اک میں دستان چونوں بھی آ کریکٹر نے ایک کردار ہے گئے نے ایک دنگ دی پومی پر ناول چاہ دستان سی کی اور بدلہ کیویں لے آگیا اور پھر اے ناول اکھیرتے جدو اندہ ہے نا اے موقع دایا سن سنتالی دے بٹوارے تے آکے تے بٹوارے دے حالات جدو دستانے تے کیویں او اس موقعے کا ودیہ سی گا بدلہ لیندہ موقع اوٹھے جڑی مسلم لیگ سی جہاں جڑا کمیونسٹ لہر سی گی ایدہ کہہو جا پربھاو او اس ویرے لوکاں دے اوٹھے پیندہ سی گا جہاں اپنے مذہب پرتی کتنیک ایمانداری سی جہاں کتنیک دیانتداری سی اپو اپنے لوکاں دینال اپنے پائی چاری دینال کہہو جاں محول بنے سی سو تاہنو سنتالی دے درد دے وچوں میں تاہنو لیڑا ناول ہے او ٹچ کروندہیا تاہنو اوٹھے اٹیچ کردہیا او درشوی تاہنو خوبھو چتر کے دیندہیا سو اے ناول بینہ شک چراسی کو پرنے آدھا پڑن یوگ ناول ہے شوٹا ہے پر سنیحہ وڈایا اور کہانی بہت وڈی ہے تسی اس کہانی نو کئی دن جہوندے رہنے ہیں ماندے رہنے ہیں تاہنو خیالنا دے وچوں او کردار کم دے رہنے دیا جو دو تسی اس ناول نو پڑھ لینے ہیں اگر چل دیاں تے اگر گلوات کر دیاں کہ اس ناول دے مکمل ہوند تو بعد یہ چراسی پنے کمپلیٹ ہون دیا تے اگلے پنے آنے ہوتے کیا گیا جو میں شروعات وچوں میں دسیا سی کہ نو کہانیاں نے او نو کہانیاں دے سرلیکھ دی میں گل کر دینا تے اے بھی میں ضرور دسانگا کہ میں نو سب تو ودیہ کہانی کے لیے لگی ویاسے سار کہانی ودیہ ہے ایک ہندہ میں نو فیورٹ لگی جو میں نے کچھ چیزیں اہدہ ہون دیاں اوہ لگ دیاں بھی شاید ساڈے نال جوڑیاں ہویاں ہیں خیر پہلی کہانی سی قدرہ بدل گئی ہیں دوجہ نمبر تے سی پر ارث بدل جان دے نے تیجے نمبر تے جیب کٹی گئی اور چوتھے نمبر تے اجے دیوہ بالریا سی پنجبے نمبر تے سنت جی سنت جی کہانی دی میں تھوڑی جی گل کر دینا کہ بڑا زبردست کٹاکش ہے کہ جیڑا آج دے سمیمی جیڑے اخوتی سنت سماج بنے یا اخوتی ساد بنے اخوتی بابے بنے جنہ نے لوکا نو گمراہ کیتا پاویوں تار مکتا دے تورتے پر آرثک اپنا بڑا پیدا لیا سو اے بڑا ایک کہانی بھی ہے اے دے بیچے ایک کٹاکش ایک ویانگ بھی ہے کہ جس سنت دی سیتل صاحب دی رشتیدار نی بڑی مانتا کر دی ہون دی ہے پر جو آپ ادھے کو جان دینے پتا رہا دا بھی ہے اٹھ بھی پھیل میرا سہ پاتھی ہی سی پھر انہوں پوشت دے بھی کنڈی کی ہے داستہ بھی پراہ اور کوئی کاملی سی گا تے میں نو شانگ سی گا امیری دا شیطی امیر آن دا تے میں اس طرق اے سنت بڑھے ہیں بڑا زبردست کٹاکش ہے گایا پر او دے بچے بڑییاں کچھ گلنا ہے ہو جیمی ہے گیاں نے پڑھ کے زیادہ سوادلیاں لگ دیاں نے شیوے نمبر تے کہانی ہے خوش قسمت کے یہ نہیں لکھیایا اگر ڈوٹس پا دیتے بھی خوش قسمت کے اگلا لفظ کی ہے تو ہنو پوری کہانی پڑھن تو بعد بھی تسی خود ہی ڈیسائیڈ کر دے کیونکہ میں بھی نہیں داست پاماگا کہ لفظ کسی کا جیدو کہانی تسی پڑھ لوگے نا پھر تانو پتا لگو بھی خوش قسمت کے اگر ستویں نمبر تے کوویلے دیاں ٹکرا اج بھی ساڑھے سماج بیچے انہی کو پڑھائی کر دے جانے ہیں انہی کو پڑھائی کر دے جانے ہیں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے عمر ساڑھی تی بتی پہنتی چالی سال دی ہو جاندی ہے پھر سوچ دیاں بھی ہون ساڑھا ویانی ہوندہ سو کوویلے دیا ٹکرا ساڑھے چار سنسکار ویسے منے جاندیا کہ جنم سنسکار ہوندہ ہے اور ایک ساڑھا جیسے سکھاں نگل کر دیا مرت سنسکار ہوندہ ہے ایک اناندہ سنسکار ہے ایک مرتق سنسکار ہے سو ہر سنسکار آپ کو اپنے سمید مطابق صحیح ریتی ریوازنال ہونا چاہیدہ ہے سو ایک بڑا کٹاکش کر دیا بھی جدوں ویلا ویحاج جاندہ ہے پھر ویادی لیڈی زندگی ہے بہت سو خالی نہیں رہن دی ضروری نہیں کہ سارے کیسے میں چیدہ ہوندہ ہے پر ایک کہانی اس سمید ایک ساچنو دستی ہے اٹھوے نمبر تے انترجمی کہانی ہے جو بہت خوبصورت ہے تے نووے نمبر تے ہے ٹونڈی لارٹ جنہ نے دیش دی ازادی باستے یا سنگرش کیتے انہ دے حالات آخر کہو جے ہوئے تے ٹونڈی لارٹ کہانی جنہ دے باں ایک کٹی ہوئی ہے اس کردار دے اور بہت سونی کہانی ہے ہاں میں ایک گالک کہتی سی کہ فیوریٹ کہانی کے مینو کیڑی ودی لگی تا مینو اوہی ودی لگی جنہ دے بار میں زیادہ زور لائے سی گا خوش قسمت کے خوش قسمت سی کے نہیں سو ایک بڑی ہی محبت دی کہانی ہے ایک پیار دی کہانی ہے اور بڑیاں الجھنا جڑیاں نے پیدا ہوندیاں نے رشتیاں دے بیچے شوٹی شوٹی ہیں بڑا سوچ دا ہے کہ مینو میرا پیار اوہی کھولے جنہ دے بچپن دے بیچے پر اخیرے ویا بھی ہوندا ہے ویا تو بادوی پیار ہودا ہے شبد ہو جیا پر پھر بھی کیوں لگ دے کہ میں خوش قسمت یہاں کے جاں کی ریزن ہے گیا سو اوورال کہانی پڑھے کے تو انو پتا لگو گا بھئی دراصل مازرہ کیا گیا سو دوستو سما اجڑایا اوہن اگے ودن دی اجازت نہیں دیندہ سو اج کتاب بدلہ جو کہ سوہن سنگھ سیتل ہونا دے لکھی ہے ناول جمع نو کہانیاں تو انو ایک بڑا خوبصورت جی ڈش مل دی ہے پڑھنے واسطے پیسے کھانواز سندہ پر کہانیاں کہنے سواد لیاں ہون دی ہیں جی سواد ہوئے پھر تک چیز کھانوالی ہوئی خیر کہانیاں ماننے والیاں نے پڑھنے والیاں نے اور ہر عمر ورگ دے لوگ ایک کتاب نو پڑھ سکتے ہیں اور لہار بک شاپ نے اس کتاب نو شاپیہ ہے انہوں نے کلوں کتاب پر رابط کیتی جا سکتی ہے تے ایک سو پنجار پیڈی پارک تکیمت سی ڈڑا ایڈیشن میرے کول ہے دو ہزار وی دے ویچ شاپیہ سی سو امید کردہ ہیں کہ آج دا اے ریویو کتاب دا تو ہنو پسند آیا ہوگا سو مل دے ہیں اگلے اپیسوڈ ویچ ایک خور کتاب دنال تا تا کھلی میں نو دیو اجازت ست سریعہ کال